اسلام علیکم لبراز میں حارس ازمی پروفیشنل اسٹولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ویڈیو میں چودہ دن کی کور کروں گا ایونٹس بہت ہیں سب تفصیل سے بیان کرتا ہوں کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں کچھ ذاتی نویت کی مشروفیات ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ پانچ جنوری سے اٹھارہ جنوری تک کی ہے معاملہ یہ ہے لبراز کے چار جنوری کو ایک بہت پوزیٹیو چینج آیا تھا پچھلے ہفتے جو میں نے بیان کیا مارس آپ کے ہاں تھرڈ ہاؤس میں انٹر ہو گیا اب جو اس کے بعد دوسرا چینج آئے گا وہ دس جنوری کو آئے گا دس جنوری کو چاند گرہن ہوگا رات دس بجے ہوگا اور دو بجے تک چلے گا میڈ نائٹ سہری کے وقت دو بجے تک چلے گا اس چارج گھنٹے کے گرہن کا اثر آپ کے کیریئر پر ہوگا یہ آپ کے ٹینٹھ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے اور آپ کو انتہائی احتیاط دس جنوری سے لے کر بیس جنوری تک برکنا ہوگی کوئی ایسا ایمپیکٹ تو نہیں ہے جس سے پریشان ہوا جائے یا بہت ڈرا اور گھبرایا جائے بٹ ایسا ضرور ہے کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا آپ اپنے کلیگز کے ساتھ تعلقات اچھے رکھئے آپ اپنے بوسز کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کے لیے اپنی کارکردگی پر ڈیپینڈ کریے لکھ پر ڈیپینڈ کرنے کی فیلحال کوشش نہ کریے دس دن کے لیے سولر ایکلپس کا اثر دس دن میں ختم ہو جائے گا بلکہ اس سے جلدی ہو جائے گا بکاوز بیٹ میں کچھ اور پوزیٹیو چینجز ہیں بارہ جنوری کو ایک دوسری چینج آئے گی یورینس نام کا ایک پلانٹ ہے وہ آکے آٹھویں گھر میں تھا اور وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا پہلے ریٹو گریٹ چندہ تھا یورینس از سٹار آف اپرچنٹیز یورینس از سٹار آف سم بگ ریوارڈز آٹھویں گھر میں اس کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ آپ کو لیٹیگیشن سے ازادی کرزوں سے ازادی نرازگیوں سے ازادی کی وجہ بنے گا یہ یورینس آٹھویں گھر میں اور پھر چودہ تاریخ کو ایک بڑا ایوینٹ ہے یور رولنگ پلانٹ وینس آپ کے ہاں فیفت ہاؤس سے نکل کر سکس ہاؤس میں داخل ہو جائے گا پانچویں گھر میں بھی وہ بہت اچھا تھا پانچویں گھر میں آئیڈیل لف لائف جنریٹ کر رہا تھا اس دور کے جس نے سیڈنگ کری اپنے ریلیشنشپ کو کنٹرول میں رکھا اپنے ریلیشنشپ بیلٹ کیے اپنی ریسپیکٹ بیلٹ کی اپنے آئیڈیاز بیلٹ کیے اپنے آپ کو خوش رکھا وہ بینس کی کامیاب مومنٹم سکس ہاؤس میں بھی جاری رہے گا اور فیزیکل سٹیبلیٹی ملے گی پیس آف مائنڈ ملے گا دل کا اتمنان ملے گا سچھتے گھر میں بھی یہ مصبت ہے اور پھر سکس ہاؤس کی جو مصبت تبدیلی ہے اسے پبلک ایمیج بہت اچھا ہوتا ہے اسے ایڈمنیسٹیٹرز گروپ لیڈرز کامپنی کے جو ٹاپ آثورٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے سو یہ سب پاسیبلیٹی وینس کے ایواز ایون آپ کے جو ٹیسٹ ہے کھانے پینے کا موسموں کو انجوائے کرنے کا وہ بھی اس وینس کی وجہ سے اچھا ہوگا اور پھر سولہ جنوری کو ایک اور ایونٹ آئے گا دس جنوری کو چاند گرہن ہوا بارہ جنوری کو یورینس ڈریکٹ ہوگا چودہ جنوری کو وینس آپ کے سکس ہاؤس میں جائے گا اور سولہ جنوری کو مرکری اپنا ہاؤس بدلے گا اور وہ آپ کے ہاں پانچویں گھر میں داخل ہو جائے گا آپ کی جو کامیابیاں ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائیں گے سٹوڈنٹس کے لیے مرکری پانچویں گھر میں غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بنا کرتا اور جب بھی مرکری پانچویں گھر میں آئے گا ہیومن نیچر میں مچوٹی لیول بڑھ جائے گا اچھے اور بورے کی تمیز نیکی اور بدی میں تمیز اپنے اور پڑھائے کی تمیز یہ سب ہو پائے گا اگر کوئی جینئس لیبرا ہو ٹارگٹ فل ہو با مقصد ہو اس کے لیے یہ پوزیشن آم مرکری بہت ہوں سو اوور آل یہ ویک کافی مصروفیت کا ہے گرہن کے اثرات ٹین تھا اس میں کچھ نیگٹیو امپیکٹ ڈالیں گے اور اس کو آپ کو اوور کم کرنا ہوگا ریمیڈیز اب میں دیتا ہوں معلومات میں نے آپ کو دے دی ریمیڈیز یہ ہیں کہ گرہن کو سیٹل کرنے کے لیے تو نمازیں کسوف و خسوف ہے وہ دون افل نماز ہے جو تھوڑی لمبی پڑھنی ہوگی چار گھنٹے کا گرہن ہے تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو آپ اس نماز میں گزاریں اور اس کے بعد جو ریمیننگ ٹائم ہو اس میں استقفار کریں دس تاریخ و دن میں تھوڑا سا صدقہ بھی نکال دیجئے تاکہ آنے والی پریشانیاں ٹل جائیں اور اسلامیات میں صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالنے کی بہت بڑی ریمیڈی ہے اور دوسری بات ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے اندر کاسمک انرجی پیدا کریں گے سٹون ہمیشہ ایبیلیٹیز کو سٹرنٹھن کرتا ہے سٹون کا ایک یوز کیٹلیسٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ جو ایبیلیٹیز کے تھرو آپ پروسیجرز کر رہے ہیں وہ فاسٹ ہو جائیں افیکٹیو ہو جائیں ریلائیبلی افیکٹ کریں سو یہ پوزیشن جب آپ سٹون ویئر کریں گے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کیش کر پائیں گے اب یہ گرہن کی ڈیمیڈی ہو گئے اگر کوئی تھریٹس ہوں موڈز پر کوئی تھریٹس ہوں ریلیشن میں کچھ ٹربل محسوس ہو تو پھر ساتھ میں سورہ بکرہ کی آخری آیت ضرور کنسیڈر کریے گا اُلَّا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا سے شروع ہوگی اللہ قوم القافرین تک چلے گی تیرہ دفعہ پڑھنا بہت رہے گا اگر فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو تیرہ سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے بہت تھرٹین ٹائمز مینیمم دوز کہلیں یا مینیمم ایک ری سائٹیشن ہے لیکن زیادہ پڑھنا اور زیادہ مفید ہو سکتا ہے جو لوگ فرس ٹائم پڑھیں وہ زیادہ ہی پڑھیں جو لوگ پہلے روٹین سے پڑھ رہے ہیں دل بھی لگ گیا ہے فوائد بھی دیکھ لی ہیں وہ اگر تیرہ دفعہ بھی پڑھیں گے تو اندہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو چیز تسلسل سے اور احسن طریقے سے کی جائے وہ بہت پسند آتی ہے یہ انفرمیشن جو میں نے پانچ تاریخ سے لے کر سولہ تاریخ تک کی دی یہ فل آف ایونٹس ہے آپ کو اس کو محتاط انداز سے جو اچھے پوائنٹس ہیں انہیں کیش کرنا چاہیے جو نیگٹی پوائنٹس ہیں انہیں رپیل کرنا چاہیے رپیئر بھی کرنا چاہیے اور امید کرتا ہوں میری یہ ریسرچز آپ کی زندگی میں کچھ مفید تو ہوئی ہوگی اور میری وہ درخواست بھی ہمیشہ کی طرح لبرا آپ سے یہی رہ گی کہ اگر میری یہ معلومات آپ کی زندگی میں اتنی سی بھی خوشی پیدا کرنے میں مددگار ہوں آپ کو کسی نقصان سے بچانے میں فائدہ دے دے آپ کو اپنی زندگی ہی سمجھنے میں وقت کو ہی سمجھنے میں فائدہ دے دے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گئے آپ کی دعائیں میں ہمیشہ ایڈمیٹ کرتا ہوں لبرا اس نہ صرف میری اس دنیا کے لئے بلکہ آخرت کے لئے بھی بہت قیمتی سرما ہے اور آپ کی محبت جو ہمیں سبسکرپشن کی صورت میں ملتی ہے لائکس اینڈ کمنٹس کی صورت میں ملتی ہے وہ ہماری کریج ہے اور اسی کریج کو اور اسی محبت کو دیکھتے ہوئے نہ ہم لوگ موسمی حالات کا دھیان رکھتے ہیں سردی کب آ رہی کب جاری ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا ہم لوگ اپنے کاموں میں پوری طرح کے آپ کی محبت آپ انتظار کر رہے ہوں گے تو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے اگر آپ کی محبت اسی طرح تسلسل میں رہی تو ہماری یہ ریسرچز بھی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں گے اگلے ہفتے سورج اپنا گھر بدلے گا اور آپ کی ذات پر صحت پر رشتوں پر کاروبار پر پرسنیلٹی پر ٹرائولنگ پر کس طرح کا امپیکٹ ڈالے گا وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بار موسیقی